چال باج چین نے پہلے بھی بھارت کے ساتھ کئی بار دھوکہ اور گدداری کی ہم ہندی چینی بھائی بھائی کہتے رہے اور وہ بھارت کی سیماؤں میں گھستا گیا اس بار چین کو سبق سکھانے کی باری ہے اور اس کی دو طرح سے تیاری ہونی چاہیے ایک سیماؤں پر تو ہماری سینہ تیار ہے اور اس بار چین کو پیچھے ہٹنا پڑے گا موں کی کھانی پڑے گی اب پہلے جیسا بھارت نہیں رہے گیا ہے اب بھارت پرمانو شکتی سمپن ہے اور وہ چین سے ہی دنیا کے کسی بھی طاقتور دیش کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے دوسری کوئی بھی دیش جہاں اس کے آرثی کھدبادیت ہوتے ہیں وہاں اپنے آپ ناک رگڑتا ہے اور اس کو ویوش ہو کر کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے آج چین کی ہزاروں کمپنیاں دیش کے قریب پچیس لاکھ کروڑ روپے کے آرثی واسطہ پر کبجہ کیے بیٹھے ہیں موبائل بیچنے والی کمپنیاں کھلونے بیچنے والی کمپنیاں ہمارے دیوی دیویتاؤں کے شہیدوں کے چطر بیچنے والی کمپنیاں سائیکل موٹر سائیکل سے لے کر کے اور ہر کشیتر میں الوکٹرونکس کی ہر کشیتر میں چین گھوسا ہوا ہے آنشری مجھے یہ ہے اڈانی جیسی کمپنی نے بھی ویلمر کے ساتھ سمجھ ہوتا کہ 50-50 پرچنٹ کی بھاگیداری ہے جتنے بھی چین کے پروڈیکس ہیں سب بھارتیوں کو بحسکار کرنا چاہیے آج شوڑے دیویتاؤں پر ہم یہ سنکلپ لیں ہم خالی 15 اگست اور 26 جنوری تک دیش بھکتی کے نارے نہ لگائیں خالی بھارت ماتا کی جے بول کر کے اور خالی ترنگا لہرہ کر کے اپنے بھارتیوں ہونے کا خالی گھر بنا کریں اب چینی وستوں کا پونتہ بحسکار کریں گے تو نا کرگڑ کر کے چین کو بھارت کے سامنے جھکنا پڑے گا دیکھیں جب ہندوستان کے لوگ بحسکار کر دیں گے کوئی آیات نریات کے سمدھوتے کچھ بھی ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور بحسکار کا راستہ سب سے بڑا ہتھیار ہے